بنایا کہیں انہوں نے یہ نہیں تنقید کی کہ ہماری حکومت کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے دوسری انہوں نے ہندوستان کو کہا ہم بات چیز کے لیے تیار ہیں آپ پہلے پاکستان کے اندر دہشت گردی بند کریں اور افغانستان کو بھی کہا کہ ہم پہ سارے جو حملے ہو رہے ہیں وہ افغانستان کی سردمین سے ہو رہے ہیں ان کو آپ بند کریں جسے وہ انگلیزی میں کہتے ہیں انہوں نے بڑا کلیر لی ٹیبل پہ رکھا کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے اور جب انہوں نے بات کی کشمیر کی تو وہ تو آج بھی آپ دیکھیں جو سیالکورٹ میں چاروہ اور سیکٹر پہ انڈین نے اور یہ ایک انٹرنیشنل تقریباً ایک باورڈر بنتا ہے میں نے وہاں نوکری کی ہوئی ہے یہ بلکل ہمارے دیہات انڈین سرحت کے بلکل سامنے ہیں اور بلکل نہتے دیہات ہیں یہاں پر انہوں نے فائرنگ کی ہے میں انڈین پریس پڑھا تھا انہوں نے کہا جناب چونکہ پاکستان کی طرف سے دخلہ در اندازی ہو رہی ہے ہم ہی اس کا جواب دے رہی ہیں تو ہندوستان کی خاص طور پر جو پرائمشنر موڈی کے دور میں جو پاکستان پر دباؤ ڈالنا ہے وہ ہندوستان کی فورن پالیسی اور اب اندرونی سیاست کا حصہ بن گیا ہے اور یہ اس کو آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ ہندوستان نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ اپنی اقلیتوں اور اپنی مسلمانی اقلیتوں پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے تو کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جس طرف خاکہ نبازی صاحب میں اشارہ کیا کہ ہم ہندوستان سے باتشیت کرنے کو کیار ہیں لیکن ہندوستان کو بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں یہ اہم بات آپ نے کی ہے اب پاکستان کی جو باڈی لینگو جو اونگ ٹو دیٹ سی پیک میں یہ سمجھتا ہوں پروجیکٹ کے حوالے سے جو پلٹیکل اٹانومی ہمیں ملے گی وہ اس کی اثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ہم انڈیا کو کہنے کہ پیریٹی کی بنیادوں پر ہم سے بات کرو اس ریجن میں جو ہیجیمونک ڈیزائنز آپ نے ساری عمر رکھے ہیں اس کو آپ کو پیچھے پسے پچھ لانا پڑے گا اور ہمارے ساتھ پیریٹی کی بنیاد پر بات کرنی پڑے گی اصل میں یہ جنرل صاحب ہمیں سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا جب یو این کا اوریجن ہوا اس کے پیچھے کون سی بیسک چیزیں تھیں یہ ریکوئرمنٹسی جس کے لیے بنایا گیا اس کے دو اسینشل پارٹس ہیں ایک تو ہے سیکیوریٹی اور دوسرا ہے ایکانومی اور ہمینیٹیریان گرم سیکیوریٹی کے پرسپیکٹیو میں تو یو این نے انسیس ڈی بیگننگ کبھی سکسیسفل نہیں رہا کیونکہ یونیٹ نیشن جب بنائی اس کے فورن بعد کول وار سٹارٹ ہوگی اور کول وار کے دوران یہ کوئی اپنا رول پلے نہیں کرتا ایڈ ایڈ اف ڈ کول وار امریکنز نے اپنی ہیجیمنی دنیا کو دکھانے کے لیے یو این کو بار بار بائی پاس کیا ویٹو کیا ابھی بھی ایراک ہو افغانستان ہو سیریہ ہو امریکہ اپنی مردی سے اپنی وہاں کاروانیہ کرتا ہے جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے اس کا یہی امریکن وارز کے نتیجے کے طور پہ جو وکٹمز آف وار تھے وہ ریفیوجیز بنے امریکہ نے اس انسٹیٹوشن کو یوز کیا اور انہی ریفیوجیز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے لیکن جو بہت ہی امپورٹن پرسپیکٹیو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور کا ہیجیمن ایک نیا ریجیم کریئیٹ کیا کرتا ہے اگر آپ پچھلے دور میں دیکھیں تو برٹن ورز دہ ہیجیمن انہوں نے ایک انڈسٹریل کیپٹیلزم انٹریڈیوز کروایا اس کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پروڈیٹ کی کوسٹ بڑھ گئی ہے اور ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے تو انہوں نے کالونیلزم کو سٹارٹ کر گیا امریکنز کے ہاں یہ ہوا کہ امریکنز نے جب جو وہ جس کو مارکسیس پوائنٹ ویو میں ہم کہتے ہیں سرپلس ویلیو اس کے نتیجے کے طور پہ جب ان کے پاس ریزرز بڑھ گئے اور ان کی ایکسپورٹ بند ہوئی تو انہوں نے ایک نئی قسم کا جو ہے وہ کیپٹیلزم انٹریڈیوز کروا ہے جس کو فائنانس کیپٹیلزم ہے اس کے لیے انہوں نے آئیم بریٹن ورڈ انسٹیٹوشن جو ہے آئیم اپور ورڈ بینک کو قائم کیا اور پوری دنیا کو لیڈ کیا اور پھر امریکہ کے اندر بھی ڈیویین ہے امریکہ کے اندر جو لیبلر پارٹی ہے they always talk of trade, liberalisation, openness, globalization and all these things لیکن جو ریلس ہیں وہ ریپبلکنز ہیں اور they always talk of their own country, their benefit, their economy جو آپ کو چنکس نظر آتے تھے بوش میں وہی چنکس آپ کو ان کی speech کے اندر نظر آئیں گے it was more of a foreign policy speech, it was more of a جیسے کہ جو کہ میں پڑھا تھا آج بڑی سخت بات CIA کے پرانے ایجٹس نے تنقید کی ہے کہ جو امریکہ کی جو foreign policy ہے خاص طور پر یہ لڑائی والی کام اس کے بہت بڑا پیچھے ہاتھ جو ہے وہ ازرائیل کا اور امریکن جوئیش لابی کا ہے ہم تھوڑا صدر اپنی طرف بھی آئیں گے یہ پہلا موقع تھا خاکانہ باسی صاحب نئے نئے پرائیمیسٹر بنے تھے ان کو یو این میں جانا پڑا وہاں انہوں نے یو این کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کی امریکن وائس پریزنٹ سے ملے، ٹرکیس پریزنٹ سے ملے، ایرانیان پریزنٹ سے ملے کاؤنسل اف فارنلیشن میں گئے، پریس سے انہوں نے بہت ڈیل کیا میں سمجھتا ہوں کہ خاکان عباسی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ اگر ان کو ایک ریپلیسمنٹ دی گئی ہے تو وہ ڈیزرب کرتے تھے اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے جو پولیسی اف اپیزمنٹ جو ہے پاکستان کی ہمیشہ فارن پولیسی میں رہی ہے کیا بڑی بڑی چیزیں انہوں نے کہی جسے ہیں ہم کیا سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا نکتہ نظر پیش کیا ہے بڑی مختصر اور جامع تقریر کی جس میں انہوں نے سب سے اہم بات کی کشمیر کے حوالے سے جتنی زیادہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوئی دوسری بات انہوں نے کہے کہ ورسٹ قسم کا فارن آکوپیشن کشمیر کے حوالے سے انڈین پورچز کے حوالے سے ملتا ہے تیسری بات انہوں نے ٹیرزم کے حوالے سے کہی انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت کسی ملک کو پاکستان کو ایک قربانی کا بکرہ یا اسکیپ گوڈ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے ہم نے جتنی ایفرٹس ٹیرزم کو سنپ کرنے میں کی ہیں دنیا میں کسی ریاست نہیں نہیں گئی اور انہوں نے بلکل کلیرلی کٹیگوریکلی ان کو بیان کیا ہے پھر انہوں نے جس طرح سے دائش کا بارے میں بتایا کہ وہ یمن کی طرف پوچھ کر گی پاکستان نے کاؤنٹر ٹیرزم کے حوالے سے جو اپنا نیریٹیو جنرل اسمبلی میں خاکان عباسی کے حوالے سے دیا ہے افغانستان کے بارے میں نے کیا کہا افغانستان کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جنگ ہے اس میں پاکستان نے اپنی قربانیاں دے کے ان کو بچانے کی اس حوالے سے کوشش کیا کہ امریکنز کے ساتھ مل کے جو کوشش کی ہیں وہاں پر پیس رسٹور کرنے کے حوالے سے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے نہ کہ پاکستان کو یہ جو ایفا کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ مدہ ماباس تھی ٹائنی پہنی ہوئی تھی ایک بڑی امپورنن بات جو میں نے پچھلی تفاہ بھی بات کی تھی امریکن پالیسی ٹوورز جو چینج پالیسی ٹوورز افغانستان ہے اس کے اندر جو انہانس کیا تھا انڈیا کا رول امریکنز نے تو انہوں نے بڑا کلیر لکھا کہ ہم انڈیا کا کوئی رول افغانستان میں ایکسیپ نہیں کریں گے اس نے انہوں نے بڑی کلیر انڈیکیشن دی ہے کہ انڈیا نے افغانستان کی سرزمین کو یوز کر کے جو پاکستان کے اندر انسرجنسی کی ہے ہم اس کو ایکسیپ نہیں کریں گے ہم اپنی تیریٹری میں انشور کریں گے کہ یہاں ملٹنسی نہ ہو ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے آپ کے ساتھ ہم تعاون کریں گے لیکن جو ہم ہم نے قربانیاں دی ہیں چاہاں امریکہ کے ساتھ انہوں نے نرم روائیہ رکھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہیں گے شاید صاحب آپ کے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ٹھیک ڈیل کیا دیکھیں میرا حال ہے کہ چونکہ ایک ڈپلومیٹک فورم ہے ورلڈ کمیونٹی وہاں پہ ہے پوری دنیا کی نظریں ان پہ ہیں اور اسی حوالے سے ای ایف پی جو کہ ایک بہت بڑی پریس ایجنسی ہے تو انہوں نے اس حوالے سے ایون ٹرمپ نے جب الگیشنز لگائیں تو انہوں نے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے بہت کاملی اس معاملے کو ٹیکل کیے اور خود یو ایس کے اندر وہ بڑے کمفٹبل نظر آئے وہ خود کیلیفورنیا میں پڑے جب ٹرمپ نے تقریر کی تھی افغانستان میں بڑا جارہانہ رویہ تھا اس دفعہ سنا ہے کہ جو میٹنگ ان کی وائس پریزنٹ پینس کے ساتھ ہوئی ہے وہ ان کی درخواست پر ہوئی تھی اس کے انتیجے میں جو امریکن ایک ریاکشن آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ کیا امریکن کی پولیشی بدلی رہی ہے یا ٹون بدلتی بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں یقیناً جو آپ نے خود جس کی طرف اشارہ کیا کہ جو گلوبل جو ایکنومک جو ایک پولر شفٹس آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نسبتاً امریکہ سے بات کرنے میں زیادہ کمپٹبل ہے ٹرمپ کی سپیچ کے بعد جو میٹنگ تھی جو یہاں پر ہے ہمارے وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے جب بہت ہے بات منڈر کا لگتا ہے کہ گلوبل لیڈرشپ میں جو ویکیوم آ رہا ہے وہ نو ڈاؤٹ اسوکر نہ صرف چائنا، رشیا اور پاکستان یہ تینوں ملکے بہت اس کو آرام سے گیپ فیل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پاکستان میں لیڈرشپ چاہیے آپ نے جو باڈی لینگویج کی بات کی ہے نا خاکان آباد that's very important that is the only flaw totally جو ان کی شخصیت میں نظر آیا ہے کہ جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ ان کی ان الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن I would appreciate him again کہ پھر بھی وہ جیسے ابھی شازیب نے کہا کہ diplomatic forum ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں policy of appeasement کو side پر رکھے کی ہیں جو پہلے کبھی پاکستان کی policy بھی نہیں تھے ان کی جو باتیں ہیں جو اصل یعنی اخلاقیات شاہی زیادہ ہو لیکن جو باتوں کا اس میں logic تھی یا جو باتوں کی reality تھی اس میں انہوں نے پاکستان کے narrative کو کہیں کمزوری سے بیان نہیں کیا مضبوطی سے بیان کیا ایک بات جو ان کی بہت جو اچھی لگی میں یہاں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے پاکستان کا جو بھی موقف تھا بہت خوبصورت انداز میں لیکن پاکستان کا جو foreign ministry ہے اس کی ایک کمزوری بہرحال ہے کہ ان کی جو meeting ہے وہ president Trump کے ساتھ ہونی چاہئے تھے Mike Pence کے ساتھ جو ان کی جو meeting ہے وہ ایک کمزوری کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم وہ space نہیں create کر سکے کہ وہ جا کے president سے بات کرتے اور directly ان کو convey کر سکے جو ہمارا موقف تھا لیکن بارل انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے موقف میں دو باتوں کا یہاں ضرورت کروں گا اور میں چاہوں گا اگر وقت ملا اس پر بات ہی جائے گا ایک تو انہوں نے وہاں پر جا کر پاکستانی کی اندرونی سیاست کو اپنی جو وزٹ کی اس کا حصہ نہیں بنایا کہیں انہوں نے یہ نہیں تنقید کی کہ ہماری حکومت کے ساتھ